نوے محروم الحرام کی مناسبت سے کوہات، راکہ، بنگشو اور زلہ اور اقضی کے چھوٹے بڑے امام بارگاہوں میں مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے مزید احوال جانتے ہیں محمد موبین کی اس ریپورٹ میں جس میں علماء کرام اور منتظمین امام بارگاہ نے اپنا بیان چاری کرتے ہوئے فلسفہ حسین بیان کیا اور انتظامات کی حوالے سے کہا انتظامیہ کے طرف سے یہ ہے کہ ان کے طرف سے فلسفہ حسین باقی ہم اپنے بھی سیکیورٹی کر رہے ہیں ہم پور امن لوگ ہیں پور امن طریقے سے اپنے محروم جہرہوں مناتے ہیں ہمیں پرابلم صرف ہوئی ہیں ابتداء میں کیونکہ ہم سیکیورٹی کی ڈیوٹی کر رہے ہیں اپنے علاقے کی اور مولا حسین نے ساتھ یہ بھی جیسے مولا حسین سے بہت کا مطالبہ کیا تو مولا نے جواب دیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جس زمانے میں بھی حسینی موجود ہو اس زمانے میں اگر یزیدی نظام چلے اگر تاغوتی نظام چلے اگر ظلم کا نظام چلے اگر کفر کا نظام چلے اس جگہ پہ ہم حسینیوں کو مولا حسین کے اس کربلا سے یہ درس ملتا ہے کہ ہم اس وقت ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں ہم حسینی پرچم کو بلند کر کے اور حسینی درس کو ہم پوری دنیا میں اپنے معاشر میں عملا لوگوں کو دکھائیں کہ ہم نے کربلا سے یہ سکھا ہے کہ اگر جہاں پر یزیدی ظلم ہو یزیدی نظام ہو ظلم کا نظام ہو تاغوتی نظام ہو وہاں پر پھر حسین جیسے ہم حسینی بھی اٹھ سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی